اٹلی میں ڈرائیور نے جرمن سیاہوں کو گاڑی سے کچل دیا حادثے میں چھے افراد حلاق گیارہ زخمی ہوئے جن میں سے تین زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے اٹلی پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا تفتیش جاری ہے اٹلی کے شمالی علاقے میں ویلی اورینیا کے پہاڑی گاؤں لوکیٹو کے قریب جرمن سیاہوں کا گروپ سڑک عبور کر رہا تھا کہ مبینہ طور پر نشے کی حالت میں ڈرائیور نے گروپ پر گاڑی چڑھا دی جس کے نتیجے میں چھے افراد حلاق اور دیگر گیارہ زخمیں ہو گئے جن میں سے تین کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے حلاق ہونے والے تمام افراد کی امنیں لگ بھک بیس سال تھیں اور مسکورہ جرمن سیاہوں کا گروپ سترہ افراد پر مشتمل تھا جرمن سیاہوں کا گروپ موس میں سرماکی تاتلات اور سکینگ کے لیے اٹلی آیا ہوا تھا تمام سیاہ ایک بس سے اتر کر ہٹل جا رہے تھے تو اسی دوران ان کے ساتھ ہی حادثہ بیش آیا اٹلی پولس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کے وقت زیر حراست مشتبہ شخص نشے میں تھا تاہم قریبی گاؤں چین سے اٹھائی سالہ مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا ملزم کے میڈیکل ٹیسٹ میں خون میں شراب کی مقدار قانونی حد سے چار گنا زیارہ تھی واقعے کی مزید تحقیقات چاری ہے